دس جنوری دو ہزار تیس یہ وہ تاریخ ہے جب حلدوانی کے بنکھولپورا کے چار ہزار تین سو پینسٹ پریواروں کا آشیانہ جو ہے وہ اجڑ جائے گا کیونکہ ہائی کوٹ کے ایک آدیش کے بعد انہیں اس زمین کو کھالی کرنا پڑے گا جہاں پچھلے کئی سالوں سے ان کے مکان بسے ہوئے ہیں نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے ہائی کوٹ کے آدیش کے انترگت انہوں نے عوید طریقے سے ریلوے کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے لہٰذا اب ان کے پاس زمین کو کھالی کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے تاریخ ہے دس جنوری دو ہزار تیس یعنی کی کڑی سردی کے بیچ بغیر کسی ویکلپک انتظام کے انہیں اپنے آشیانے کھالی کرنے پڑیں گے میں آپ کو بتلا دوں کہ ان چار ہزار تین سو پینسٹھ پریواروں میں سے اسی سے نبے فیصدی مسلمان ہیں یہاں کئی ہندو بھی رہ رہے ہیں آج ماں عورتیں اپنے بچوں کو اپنے گودی میں لے ہوئے گودی میں لادے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں انہوں نے کہا کہ ایک بچہ بھی مکان کھالی نہیں کرے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے گھر ہی نہیں رہے تو اس جان کی کیا قیمت سنیے وہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اوپر ہے تو سب کچھ ہے خدا ہے اوپر ہمیں سب دیکھنے والا آپ لوگ نے دیکھ رہے تو کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اس کے بنائے ہوئے ہیں یہ سب چیز ہم لوگ کچھ نہیں ہے اس کے آگے دیکھنے پریشانی ہو گیا بہت بہت پریشانی ہو گئی ڈیسی پریشانی کو چھے دیتے ہوئے نہ راتوں کا نیند آ رہی نہ دن کو روٹیا کھا رہے ہیں کاروبار بند کر دی ہے بچہ گھروں میں بیٹھے ہیں آدمی گھروں میں بیٹھے ہیں یہی تپسیا کر رہا ہے کون کدر سے آنکے خمبے گاڑے گا کون کدر سے توڑے گا باہر گھروں میں سے نہیں آئے گا گھرر انسان سمیں چلا ناغ salua پورا پورا بھیڑ ü ایسی لٹے کہ بچہ بھی نہیں نکلے گا گر میں سے بچہ آج یہ سوال صرف بھارتی جانتہ پارٹی سرکار سے ہی نہیں ہے بلکہ کانگریس کے اس ودھائک سے بھی ہے جو اس علاقے سے ودھائک ہیں بھارتی جانتہ پارٹی سرکار سے ایک سیدھا سا سوال اگر چار ہزار تین سو پینسٹھ پریواروں میں سے نبے فیصدی پریوار ہندووں کے ہوتے تب بھی کیا پیسہ کرتے تب بھی کیا بھارتی جانتہ پارٹی اس اگر انداز میں ان پریواروں کو زمین کھالی کرنے کے لیے کہتی کیونکہ لگاتار منادی ہو رہی ہے لگاتار اعلان کیا جا رہا ہے کہ دس تاریخ کو آپ کو اس زمین کو کھالی کرنا ہے امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے پانچ جنوری کو جب ستھانی ودھائک جو ہیں وہ کانگریس نیتہ سلمان خرشید کو لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں جو کی ان کے وقیل ہیں بس امید کی یہی ایک ماتر کرن ہے میں آپ کو بتلا دوں کیونکہ اگر پانچ جنوری کو سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے تب ان کا پورا بھوش جو ہے وہ ادھر میں لٹک جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان پریوار ہی ہیں وہاں ہندو پریوار بھی بسے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس جگہ کو کھالی نہیں کریں گے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کچھ محافظہ وغیرہ دینے کی بات محافظہ نہیں ہمیں گھر چاہیے کہیں بھی کہیں بھی دلوائے ہمیں ہمیں کہیں جگہ چاہیے ہمیں تو کچھ نہیں دے رہے ہیں آپ تو منا کر رہے ہیں چاہیے ہمیں یہاں سے ٹھنگے نہیں آپ کو دا چلایں ہمیں کچھ بھی چلایں ہمیں جگہ چاہیے حب کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ کتنی آباظن کے عبادی ہوگی کم چکم paце کون کے عبادی ہوں گے پچا سال سال ہو گئے ہماری ستر سال کی ہمارا آگئی ہماری ستر سال کی مرا گئی ہماری ستر بائیتر سال اپنے بچے چار بچے ہیں بچے وہ باہر باہر رہتے ہیں باہر نہیں رہتے ہیں اب آپ کہا جائیں گے کیا پتا آپ کہا جہاں اللہ لے جائے گا دیکھو کریں گا بھی آتا جہاں تک ہے کچھ تو سوچا ہی گیا اللہ پاہ ان کی دلوں میں رحم ڈال دا ہے ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے عجیب و غریبہ نشتہ ہے دوستوں یہ پورا معاملہ کیا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتلاوں گا مگر آپ خود سوچئے آپ کے سکرینز پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ زمین کے پٹے ہیں یا یہ وہ بلز ہیں جو ان لوگوں نے پے کیے ہیں یا جس کے پیسے انہوں نے چکائے ہیں یہاں رہنے کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باگاہدہ ان کے پاس یہاں رہنے کے زمین کے پٹے ہیں اب وہ عوید زمین پر رہ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے تو یہ تو فرض سرکاروں کا بنتا تھا نا کہ وہ ان سے لگاتار سمواد کرتے رہتے کہتے رہتے کہ تم عوید زمین پر رہ رہے ہو مگر کیا یہ سمواد سرکاروں نے ان سے کیا آج اچانک ہائی کورٹ کا عدیش آ گیا وہ عوید زمین پر تھے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے مگر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ان پریواروں کو دیکھا ان کے بھوشش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی کیا غلطی ہے ان کے باپ دادا کئی وقت سے یہاں پر بسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچ رہا ہے سنتے ہیں ایسے ہی پریواروں کا درد سوچا ہوگا سوچنا تو پڑے گا ہم کیا سوچاں گے اب جو بھائیہ دے جو اوپر والا کرے گا وہ یہ ہونا ہے کیا سوچے آدمی ہمارا بیمار رہا ہے ہم سے تو کچھ ہوتا ہم کہاں جانگے ہمارا پبلک پرشان ہو رہی ہر چیز میں اتنی پبلک ہے کہاں جائے گی کہاں بچے ٹھنڈ میں لے لے پریں گے بچے سب بھی ہیں بہت بزر ہوں گے بہت بہت سے ایسے ہیں بچارے جن کے گھروں میں چولا نہیں جل جا ہماری ساری جندگی بیت گئی ہے اب یہی گھر میں ہم نے سب بنایا چنایا آج ہماری دل میں یہ بیت رہی کہاں لے کہ بچے ہم جان چھنڈ میں بچے میں کہاں پہوڑ ہوں گے کوئی پوچھنے والا ہے کھانے کو ہے کی مہینے آپ کے پاس اور مکان گرانے کو اور تیار ہو رہے ہیں بہڑی میں اسی سی جبے میں ریل چل رہی ہے اور ہمارے تو اسی نی دور ریل ہے ادھر بھی مکانے بہڑی میں اور ہمارے یہاں تو دیکھ رہے کچھنے دور کرے گئے تو سر ہم کہاں جائیں گے ہمیں تو پیسے دلواؤ یا ہمیں جبے دلواؤ ہم کہاں مارنگے جائیں گے بڑھا پہ بڑھے تو ہم یہاں ہو گئے ہم کہاں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں لے کے جائیں گے بتائیے گھرائے بنانے نہیں دیتی سرکار جب اس کی جمین تھی یہ پورا معاملہ کیا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں دوستوں اس کے لیے آپ کو سال دو ہزار سات میں چلنا پڑے گا یہ وہ دور ہے جب الہاباد سے آئے وکیلوں نے ہلدوانی ہائی کورٹ میں ایک مانگ کی کہ کارٹ گوڈان سے لے کر الہاباد تک ٹرین شروع کی جائے مگر جیسے ہی ٹرین شروع کرنے کی مانگ ہوتی ہے تب پرشاسن پلٹ کر کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر زمین نہیں ہے زمین اس لیے نہیں ہے کیونکہ انتیس اکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے بعد میں یہ ماملہ عدالت میں جاتا ہے اور ستھانی پرشاسن یہ کہتا ہے کہ انتیس اکڑ میں سے ہم قریب انیس اکڑ جو ہیں کھالی کروا چکے ہیں اور ماملہ وہیں پر دب جاتا ہے پھر اس تاریخ پر گوھر کیجئے سال دوہزار چودہ روی شنکر جوشی نام کے کیاچکہ کرتا اس ماملے کلے کر عدالت جاتے ہیں اور چنوٹی دیتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے زمین کھالی کروائی جائے تب یہ ماملہ ایک بار پھر گمبیرتہ سے سامنے اُبھر کر آتا ہے بات ہوتی ہے ایک پل کی جو گولا ندی پر تھا یہ پل جو ریلویس کے اوپر سے تھا یہ پل اچانک گر جاتا ہے اور کیوں گر جاتا ہے جب اس کی پڑتال ہوتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پل کے آس پاس کھدائی ہو رہی تھی جس کے چلتے پلرز کمزور ہو گئے اور پھر وہ پل گر جاتا ہے اور اس کے بعد ایک عدالتی پرکریہ شروع ہوتی ہے پرکریہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ آخر کار یہ آدھے جاری ہوتا ہے کہ یہاں پر زمین کو ترند کھالی کرایا جائے ماملہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے دو بار جاتا ہے مگر جب انتیم بار سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تین مہینوں میں اس پورے ماملے کا نپٹارہ کریں اب جو پیڑک پکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تین مہینوں کے دوران تمام جو آدیش تھے وہ ایک طرفہ تھے کیونکہ اسے چنوٹی دینے کے لیے کوئی عدالت نہیں پہنچا نتیجہ یہ ہوا کہ ایکس پارٹے آدیش جاری کر دیئے گئے اور نتیجہ آپ کے سامنے وہ آدیش اب یہ لوگ پہنچے ہیں سپریم کورٹ اور یہاں ان کے وکیل ہیں سلمان خرشید آج میرے کچھ سوال پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھی چکا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سے اور ان لوگوں سے جو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ زمین کو کھالی کر دیں مگر جو لوگ وہاں بسے ہوئے تھے اتنے سالوں سے میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں چار ہزار تین سو پینسٹ پریوار کیا آپ لوگ اپنی ایک یونین نہیں بنا سکتے تھے یہ معاملہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے کم سے کم دو ہزار ساتھ سے چل رہا ہے اگر آپ یونین بناتے اپنی ایک سنگٹھن بناتے تو ظاہر سی بات ہے اس قانونی لڑائی کو آپ سلیکے سے لڑ سکتے تھے آپ دو ہزار چودہ کو ہی یونین بنا دیتے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ستھانی طور پر دیتا بھن کر گھومتے ہیں یہ ذمہ داری ہے وہاں کے جو سممانت ودھائک ہیں ان کی ہے کانگریس کے ودھائک ہیں ان کی ہے کیونکہ آج کانگریس کے اس ودھائک کو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اگر ان پریواروں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا جو بہت ہی امانویہ بھی ہوگا تو ان کے ہزاروں ووٹرز جو ہیں وہ بھی کھسک جائیں گے یہ ڈر انہیں ستا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بغیر ڈرے اسے کیوں انجام دے رہی ہے کیونکہ یہ ووٹرز ان کے تھے ہی نہیں اس علاقے سے کانگریس ہی لگاتار جیتی آئی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی کی ماملہ راجنیتی کا ہے یعنی کی ماملہ سنگٹھت نہ ہونے کی قیمت ادا کرنے کا ہے کیونکہ اگر وہ چار ہزار تین سو پیسٹھ پریوار سنگٹھت ہوتے تو کم سے کم عدالت میں ایک مضبوط لڑائی لڑتے اب جا کے سلمان خرشید جیسے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنے والے ہیں کیا یہ لڑائی پہلے سے نہیں لڑی جا سکتی تھی اب اگر دس جنوری کو انہیں ہٹایا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلے تھے سوچے عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا دس جنوری کو کاروائی کو لے کر بھی پرشاسد نے بھی اپنا رخ سخت کر لیا ہے ان کی طرف سے یہ فرمان جاری کیا گیا ہے ہلدھوانی ریلوے آتکرمن کو لے کر پولیس نے پوری کی اپنی سبھی تیاریاں آئی جی کماؤں نیلیش آنن بھرنے نے دی پوری جانکاری چودھا کمپنی پارا ملٹری اور پانچ کمپنی راپیڈ آکشن فوس کی مانگ آٹھ جنوری تک ہلدھوانی پہنچ جائے گی پوری فوس گڑوال سے بھی کی گئی ہے پولیس کے ادھکاریوں اور سپاہیوں کی مانگ ماحول خراب کرنے والوں کو کیا جا رہا ہے چنہت ال آئی یو اور خفیہ تنتر بھی بنائے ہوئے ہیں نگرانی سوشل میڈیا کی لگاتار کی جا رہی ہے مانٹرنگ ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف کی جائے گی سخت کاروائی سی سی ٹی وی کیمرو پر بھی رکھی جا رہی ہے نگاہ ہائی کورٹ کے آدیشوں کا پورا پالن ہوگا ایسا راج کے آئی جی نے کہا ہے یہ سب ٹالا جا سکتا تھا مگر راجنیتی کی چلتے سوارت کے چلتے آج کئی لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کا سوچ کے بھی دوستوں سہرن پیدا ہوتی ہے کہ ان ماہوں کا ان بچوں کا کیا ہوگا اگر پانچ جنوری کو یہ لوگ کیس ہار جاتے ہیں اب اسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی